پروگرام حلات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین قومی اسمبلی آج ایک بلپ آسوے آسوے بات چیت کریں گے اور یہ جو لوگ چوروں کا ٹولا آیا تھا وہ یہ کس مقصد کے لیے آیا تھا لوگ کس حال میں یہ پہلے کچھ آوازیں آپ کو سناتے ہیں اچھا یہ میں نے اس لیے آواز آپ کو سنائی ہے کہ جب یہ حرام خوروں کا ٹولا باہر بیٹھا ہوا تھا سنے وہ کیا نام ہے اس حرام خور کے کمر جوید باجوا یہ سب کہتے تھے کہ منگائی بڑی ہے اور ہم منگائی کم کریں گے اور پھر یہ سب آگے اس میں فضل رومان بھی ہے ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کو ازن میں ملے گا اب ہوا یہ ہے کہ قیمتیں بڑھتی گئی منگائی ہوتی گئی اور یہ ایک قومی سمبلی میں آئے وہاں آکے انہوں نے جو بل پاس کیے وہ تھے کہ جو ان کی سزائیں ہیں وہ ماف ہو جائیں اور وہ انہوں نے ماف کروالی اپنے کیس ماف کروالی اور بھی کئی قوانین ایسے بنائے جو میرا خیال ہے ان کے فائدے کے لیے تھے اور جو غریب یہ بچارے اس وقت سڑکوں پر رو رہے ہیں کسی نے گیس کا چلہ اٹھایا ہوا ہے کسی نے لالٹن اٹھائی ہوئی ہے ان کی کسی نے نہیں سنی یہ حرام خوروں کا ٹولہ آئے دن بل پاس کرتا رہا نہ کوئی بل پڑتا رہا نہ کسی کو پتا نہ لین نہ دین وہاں پہ آ جاتے رضا عربانی جیسے بھی حرام خور جو عرصہ دراز سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بل پر بل پاس کرتے رہے ہیں کون کے لیے یا جو عوام بوکی مار رہی ہیں ان کے لیے انہوں نے نہیں سوچا اور پھر آج ایک بل پاس ہوا ہے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کیونکہ میں بھی تھوڑا بیزی تھا آج گاڑی سے پروگرم کر رہا ہوں کہ دو سال جیل اور جرمانہ ہوگا جو فوج کے خلاب بات کرے گا پہلے تو سب سے بتائے جو بھی لوگ پروگرم مارے دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ جو حرام خور اور کی اولاد بیٹھے ہوئی ہے ساد رفیق ہے مریم مورنگزیب اب کس کس کا نام لذرداری مداری حرامی سب جتنے ہیں یہ سب سے زیادہ فوج کے خلاب بکواس کرتے تھے یہ خواج آسف کہتا تھا کہ فوج نے آئی کا ایک فٹ بھی زمین نہیں لی اور ان کے اوپر خرچہ کتنا آگیا پھر ایک اور ان کا حرام خور ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی ہڈیوں کا ماس بھی ان کو کھلا دیا مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور بھی لوگ تھے میں پرویز رشید کی بات کر رہا ہوں تو جناب اصل میں اب ہوا یہ ہے کہ ایک معایدہ ہوا ان کا وہ یہ کہ آپ نے الیکشن ہمیں جتوانا اور ہم چیف آف آرمی سٹاف کو جب تک ہم چاہیں کہ یہ بیٹھا رہے اور جب تک یہ چاہے ہم بیٹھے رہے یہ ایک انڈرگرونڈ معایدہ ہو رہا ہے اور عمران خان کو کسی طرح آؤٹ کرنا ہے اس کی پارٹی کو توڑنا مروڑنا وہ اس کام میں لگے ہوئے اس معایدے کے لیے ان کے پاس اب ایک حال تھا کہ ہم نے بڑی بکواس کر لی فوج کے خلاف اور اب ہم فوج کے خلاف بکواس نہیں کریں گے یہ جو چوروں کا ٹولہ اس کے میں جو دماغ میں چیز ہے وہ بتا رہا ہوں جو معایدے ہوئے کیونکہ جب ہمیں گورنمنٹ ملے گی تو لوگوں کو بتایا کہ یہ گورنمنٹ کہاں سے آئی ہے کون لوگ ہیں اس کے ذمہ دار پیچھے کون ہیں اور کس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ ملی ہے تو جناب بہتر یہ ہے کہ ایسا قانون پاس کروالو کہ یہاں پہ کوئی بھی فوج کے خلاف بات نہ کرے اور دوسری طرف انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرے یہ دیکھے کترے مکاری ہیں یہ یہ میں ابھی اسے نہیں کہتا کہ حرام خور ہیں اور جب کوئی بندہ اٹھے گا یا عمران خان کی پارٹی کے اٹھیں گے سیاستدان کوئی دوسرے تیسے وہ اگر پارلیمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو ان کو پھر بھی جیل اگر وہ فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر بھی جیل اب وہ گانا آیا ہے وہ کا یاد جائیں تو جائیں کہاں تو یہ جناب جو گیم انہوں نے ڈالی ہے خطرناک وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن مجھے یہ چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی جو بھی بندہ ہے پاکستان میں رہتا ہے وہ فوج کے خلاف کیوں بات کرے گا کوئی وجہ ہوتی ہے تو کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے وہ جس طرح ایک سٹیج شو میں کہہ رہا تھا کہ وہ باغا باغا باہر سے آیا تو وہ کہہ لگا کوئی یاد انہوں نے مجھے مارا تو وہ کہنے لگا آگے سے کسی گلت نہیں مارا رہا ہونہا آج کون کسی نے ہمیں مارا تھا تو کسی وجہ سے لوگ فوج کے خلاف یا فوج کے خلاف بات نہیں ہوتی وہ تربیت کے لحاظ سے کہ جناب آپ کی پہلے بڑی عزت تھی ہمارے دلوں میں اب وہ عزت کام ہوگی اب یہ بات آپ کریں گے کہ عزت کام ہوگی وہ کہے کہ نہیں جناب آپ کی دماغ میں ہم عزت ڈالتے ہیں اس کو پکڑو اس کو جیل میں ڈالو اور ساتھ اسے جرمانہ کرو اس کے گھرلے چاہے سڑک بھی آجے مگر ہماری جوٹی عزت ہے پارلیمنٹ بھی کہے گی اور ہمارے جرنیل بھی کہیں گے کہ وہ قائم رہنی چاہیے ہم جو مرضی ان پر ظلم کریں ہم جو مرضی ان پر زیادتی کریں ہمارے خلاف یہ بات نہیں کرسے انڈرگرونڈ یہ معایدہ ہوا آپ نے دیکھا اس کے بعد عرصہ دراز سے عدالتے بے بس ہوگی عدالتوں کو بالکل ایسے وہاں پہ ان کے مو بند ہوگئے ججوں کے اب ایک بیل ہو رہے گا کہ ججوں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ نیا جا جا رہا ہے ان کا سپریم کورڈ میں وہ فائز عیسیٰ اور اس وجہ سے ان کے لیے بھی ایک قانون لائیں گے کہ جو سینئر جاجوں ہوں گے ان کے خلاف بات نہیں ہوگی ایک دم بیل پیش کرتے کوئی پڑھتا پڑھتا رہی سب جاہلنگ اٹھا چاپ بیٹے ہوئے اور وہ بیل پاس کر دیتے اور اسی طرح یہ ملک اب چلے گا میں یہ ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لوگ غریب یہاں پہ سڑکوں پہ نکل کے شور ڈال رہے ہیں کہ غریب مارتے غریب مارتے غریب مارتے اور جب غلام ہوں گے آپ آپ کو غلامی کی گھرتی دی گئی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ یہی صلاحات ہوں گے یہی سلوک کیا جائے گا وہاں پہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منگائی جو کی جاتی ہے غریبوں کو زندہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور غریبوں کو مارنے کے لیے تو کی جاتی ہے اس میں سڑکوں پہ آنے علی کونسی بات ہے یہ ملک آپ کا ہے ہی نہیں میں نے کئی دفعہ کہا غریبوں کا یہ ملک ہی نہیں ہے یہ ملک ہماری پیاری پاک فوج کا ہے یہ ملک ہمارے جرنیلوں کا ہے میری جند میری جان جرنیل آسم منیر کیوں ہم یہ گیت کاتے ہیں کیونکہ ان کا ملک ہے یہ آپ کی حصیت وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی کیلے مکوڑوں جیسی بھی ہوگی یہ اس سے بھی باتا ہے تو یہ جو کچھ آپ کے بڑوں نے دیکھا اور اس کے بعد آواز نہیں ٹھائی ان پر بھی تشدد کیا گیا ان کی زبانیں بند کی گئی اور آخر نتیجہ تو یہی نکلنا تھا جو آپ نے دیکھا جو بھی کچھ بوتے ہیں وہی کارنا پڑتا ہے تو بڑوں نے جو بھویا وہ ان کی نسل کاٹ رہی ہیں آپ جو بھو رہے ہیں آپ کی نسل کاٹے گی یہ ملک امیر لوگوں کا ہے یہ جگیرداروں کا ہے یہ سرمایہ داروں کا ہے آپ نے دیکھا نہیں ججوں کے گروہ میں لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا ہے آج وہ عورت زمانہ تو ہوگی وہ برکے میں جا رہی تھی اور یہ ان لوگوں کا ہے جو منافقین ہے ان کا ملک ہے جو اپنے ارادے بدلتے رہتے ہیں جس طرف معنی کا بھاوت تھا اسی طرف ہو جاتے ہیں پارٹیاں بدلی جاتی ہیں اور کئی کچھ وہاں پہ ہوتا ہے آپ کو اگر میں بتاؤں کہ یہ جو لڑکیاں وہاں پہ بھاول پر رہلا کیس ہے میرے پاس ویڈیو آئی ہوئی وہ سپلائی کہاں پہ ہو رہی تھی مگر پھر وہ فڈا ہوئی ہے کہیں گے جناب آپ نے ہماری توہین کی یہ قانون ہے ہم ایسی نہیں مان رہے بالکل ایسے آپ کو مان دیا جائے گا کہ سانس لینا بھی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ ایسے زندگی گزاریں گے نہ زندہ میں نہ مردہ میں روز زندہ ہوں گے روز مریں گے روز زندہ ہوں گے روز مریں گے اور یہی وہ سسٹم ہے جو پاکستان میں چلایا جا رہا ہے چلانے کی پوری کوشش کی جائے بڑے بڑے وکیلوں کو جہاں وہ کوئی بات کریں گے ان کو بھی پکڑ لیں گے ابھی کیس چلے گا آگے جاجبین کے ایک بہت بڑا گینگ جو ہے وہ اس وقت پاکستان پہ کچھ حد تک تو قبضہ کر چکا ہے واقعی وہ جاج وکیل ذلیل خویس سب مل گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان پر ہر طرح کا کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ رہی ہے نسل در نسل یہ لوگ آپ پہ حکومت کریں گے وہ بختاور کا بیٹا تین سال کا ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی غلام رے گی پھر اس کی اولاد بھی غلام رے گی وہ بٹے والے نہیں ہوتے وہ کرزہ لے لیتے ہیں اور بٹے پہ ایٹے نہیں لگاتے وہ گریب لوگ بچارے وہ بندہ مار جاتا ہے بیٹا بھی کرزہ تار رہا ہوتا ہے پھر وہ بیٹا مار جاتا ہے پھر اس کا بیٹا بھی کرزہ تار رہا ہوتا ہے اور ذر سے جو بٹے والا ہوتا ہے وہ بھی مار جاتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے یہ سلسلہ پاکستان میں وہی چلا ہوا ہے میری باتیں ذرا کروی ہوتی ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں آپ وہ ویڈیو اپلوڈ فلان ہی کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہوتی ہے کچھ کاپی رائٹس کا بھی شو ہوتا ہے کچھ معاشرے کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ اور خراب ہوگا معاشرہ لوگ اور پریشان ہوگی واقعی ہمیں کوئی ڈار خوف نہیں یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو کچھ اخلاقیات بھی چیز ہوتی یا گندی ویڈیو لڑکیوں کی جو ہے وہ ہم ڈال کے گناہ گار ہوں کیا فائدہ ہے تو ہر معاد ہمارے پاس ہوتا ہے ہم پکی بات کرتے اور جو بات ہم کرتے وہ ہوتی ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دی میں نے اپنی دیر پہلے کہہ دیا تھا پہلے پروگرام میں کہ یہ عمران خان کو آنے نہیں دیں گے اس کے لئے ہر کچھ کریں گے ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے رامخوروں کے ٹولے کو کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے عمران خان بھی نہ آئے اس قوم کو عقل بھی نہ آئے کیا خیال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ڈیرے مارے ساتھ